عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحہ کے آخری کنارے پر واقع ہے اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحہ کے آخری حصے کے بیچ میں ہے مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے تھے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی اور خود طیبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روحہ سے چلتے تو زہر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے جب یہاں آ جاتے تو زہر پڑھتے اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سہر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھے آسی